موسیقی موزمبیق سے جو آئے ہوئے ہیں بیان سمجھ میں آرہا ہے آپ کے جن کی اردو ہے افریقہ میں ہے اردو بولتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ تو اور اور آپ کی ویسے اریجنل سچی کچھ کی زبان کیا ہے موسیقی پرتگیل پرتگیز پرتگال کی زبان ہے وہاں تو یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں مناظر بننا چاہتا ہوں کل میرے پاس آئے مشوتہ لینے کے لئے کوئی حرش تو نہیں ہے بتانے میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لئے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں مناظر کیونکہ وہاں فرقہ واریت بہت پھیل رہی ہے یہاں سے پارسل ہو رہی ہے فرقہ واریت یہاں سے بھی اور ایک دو ایک اور جگہ سے بھی اس طرف میں نہیں جاؤں گا تو میں مناظر بننا چاہتا ہوں میں نے کہا ان کو میں نے مشورہ دیا کہ مناظر نہ بنو مضبوط علم حاصل کرو مضبوط علم اور اس مضبوط علم کی روشنی میں مصبت انداز میں دلائل لینا سیکھو اگر مناظر بن گئے نا کچھ مناظر تو ہوتے ہیں جو بڑے زبردست خاندانی بھی ہوتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن عام طور پر مناظروں سے فرقہ واریت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے یہ کل آئے تھے کہ میں جا رہا ہوں کہ مناظرہ سیکھنے کے لئے تو میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ پتلی کے لیے سے لگل لو ٹھیک ہے نا علم حاصل کرو مضبوطی کے ساتھ اور پھر بہت محبت سے مصبت انداز میں سامنے والی کی عزت کا خیال کرتے ہوئے دلائل کے امبار لگا دو یہ جو نیگٹیف انداز ہے نا بیان کرنے کا مناظرے میں تو اکثر یہ ہوتا ہے اس کو نیچہ دکھانے تو میں نے کہا مقبولیت اس میں بھی ہوگی آپ کی آپ مناظر بن جاؤ اور فتوے بازی تھوپنا شروع کر دو وہ ایسا اس کو ہوں تو میں نے کہا بہت پلکہ ہو سکتا ہے زیادہ بڑا مجمع ہو جائے آپ کے پاس لیکن سارے مخنچو اور بےوقوف قسم کے لوگ آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے جو لوگ بھی یوٹیوب پہ نیگٹیف انداز میں بات کر رہی ہوتے ہیں نا وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا مجمع ان کا بھی بہت ہوتا ہے لیکن خوب سمجھ لیں ایک بات ان کے ویبرشپ کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ یار اتنے فالوورز ہیں خوب سمجھ لیں اتنے ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں بیس بائیس کروڑ اور کی آبادی میں اتنے ہی ہیں اس سے زیادہ جتنا بھی میل کچیل تھا سارا یہاں جمع ہو گیا ہے وہ یوں ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ان کے فالوورز نہیں ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو وہ متاثر ہوتا ہے یار میرے اتنے لوگ بھئی یہ سارا جو قوم کا کچرا تھا جو ہر وقت منفی باتیں کرنے والا منفی سوچ فتوے وہ کافر وہ ایسا وہ گستاخ وہ فلانہ وہ ڈمکانہ وہ یوں وہ سارا کچرا اس کو کوئی ملنی رہا تھا بھنگی صحیح ہے نا ان کو کوئی بھنگی ملنی رہا تھا کہ جو ہر وقت کیڑے نکالنے کا کام کرے تو ایک ان کو کوئی بھنگی مل جاتا ہے وہ سارے اس بھنگی اور چمار کے گرد جمع ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی ویورشپ سے متاثر نہ ہوں ویورشپ سے کبھی متاثر نہ ہوں تو یہ جو لاکھوں ویورشپ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا نہیں ہے جتنے تھے جمع ہو گئے جو اہل حق ہوتے ہیں نا جو پوزیٹیو وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے تو سارے انہی کے ہیں باقی جتنے بچے وہ کس کے ہوتے ہیں وہ سارے انہی کے ہوتے ہیں بے شک وہ ان کو سننا بھی رہے ہوں نا بھی سن رہے ہوں چند فرقے ایسے ہیں جن سے میں بڑا متاثر ہوتا تھا کہ ان کے یہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں جب میری ٹریولنگ ہوئی بہت زیادہ کھل کے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے وہی بات ہو جائے گی نا مناظرے والی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس لوگ پبلک نہیں ہے ان کے پاس وہ غلط فرقے غلط فرقے کا مطلب صحیح نہیں تھے وہ لوگ کیونکہ جب آپ اس کو بکھیرتے ہیں نا ویورشپ کو پورے ملک میں پوری دنیا میں تو وہ بہت تھوڑے سے آبادی کے ریشو کے مقابلے میں بہت تھوڑے بچتے ہیں تو اس لئے خوب اس بات کو سمجھ لیں کہ فیس بک کی اور یوٹیوب کی ویورشپ کو دیکھ کر جو آدمی متاثر ہو اور اس خوش فہمی میں ہو کہ میرے فالاورز ماشاءاللہ اتنے زیادہ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں جنرل مشرف اپنے فیس بک کے فرینڈز اور فالاورز کو دیکھ کر دوبئی سے کراچی آگئے تھے ٹھیک ہے نا کہ اتنے ملینز لوگوں نے مجھے فیس بک پہ لائک کیا ہوا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں اور جلسہ ہوگا جناب جب آئے تو پانچھے ہوں گے اممہ چاچا اور ایک دو رشداروں کے علاوہ کوئی بھی بولیں نہیں تھا سمجھتے ہو تو اس سے نہیں متاثر ہونا چاہیے آپ کے جو اصل بھی جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا کچھ یوٹیوب پہ ہوں گے کچھ ویسے ہی بکھرے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے نظریات سے متفق ہیں وہ آپ سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں آپ دیکھ لو کبھی بھی اہلِ حق علماء جن سے لوگ محبت کرتے ہیں جو بھی اہلِ حق علماء ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جب وہ ان کے ہو سکتا ہے حمایت میں اتنے بیانات نہ آتے ہوں ان لوگوں کی طرف سے لیکن جب وہ لوگوں میں نکلتے ہیں لوگ ان کو کتنی عزت دیتے ہیں کیا حال ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ لوگوں میں مقبولیت کتنی زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے محبت کرو پھر جبریل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یا ڈائریکٹ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے محبت کرو پھر فرمایا اس کی محبت پھر اللہ زمین پہ اتار دیتے ہیں یہاں بھی اچھے لوگوں کی محبت مراد ہے چرسی ہیروینچی اگر آپ سے محبت کرنے لگیں تو پھر یہ حدیث پیش کرنے کی نہیں ہے کہ دیکھو اتنے سارے چرسی مجھ سے کیا کرتے ہیں محبت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب محبت کرنے ہیں تو انہیں ایک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں تو اس لیے حدیث میں کیا آئے المرء انسان جو ہے یعرفو کیا حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت ذہن میں نہیں آرہے بیمی خالل کے الفاظ ہیں کہ انسان پہچانا جاتا یعرفو بیمی خالل فلیندر احدکم بیمی خالل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم پورے الفاظ مجھے عربی کے اس وقت ذہن میں نہیں آرہے کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوست سے تو یہاں دوست سے مراد کون ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے جس قسم کے لسنر آپ کے ہیں جس قسم کے فالوورز آپ کے ہیں اس سے پتا چلے گے کہ آپ خود کس قسم کے ہیں سمجھ میں نہیں آرہی میرا خالل دیکھو آپ کہیں سے گزرتے ہیں سارے محلے کے چرسی دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں ماشاء پراتے ہیں اور بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا ہمیشہ جب ہوگا تو آپ کے سوسر صاحب اور سالوں کو شک ہوگا کہ ہمارا ناماد اور بہنوئی آج کل کیا کر رہے ہیں اصل میں ابھی کچھ ہوا تھا ایسا ہی کیس میرے سامنے آئے سالوں نے پکڑ لیا کس کو بہنوئی کو تو کسی کو پتا تھوڑی ہے کس کی بات کرنا تو یہ ہوا کہ پتا چلا جی چرس گی رہے ماشاء بہنوئی صاحب کیا کر رہے ہیں چرس گی رہے ہیں لوگ مشورت ہم سے لیتے ہیں بہنوئی چرس گی رہے کیا کر رہے ہیں اب ان کو جو میں نے بتایا آپ کو تھوڑی بتا ہوں گا میں چرس گی رہے کیا کر رہے ہیں تو سارے چرسی آپ سے محبت کر رہے ہیں شروع میں تو آپ تعلیل کرو یار چرسی کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کی بیس بے حقیدت تو کسی کو بھی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ وہی کر رہے ہیں وہی لوگ دائیں بائیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چھپکے چھپکے ان کو چرس مہیا کرتے ہیں ورنہ اتنی اتنی محبت نہیں ہو سکتے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں ان کو مناظرے کا سمجھا رہا تھا یہ موزمبیق سے آئے ہیں میں نے اسے کہا آپ مناظر بنو گے بہت بڑی پبلک آپ کے ساتھ اکھٹی ہو جائے گی وہ ہوگی جو موزمبیق میں جنی نیگٹیف سوچ رکھنے والے بھٹے باز لوگ تھے نا سارے مختلف کونوں خدروں سے کھانچوں سے پائپ لائنوں سے گٹروں سے نکل نکل کے جہاں جہاں جو مراوہ ہوگا اس کو ایک جان مل جائے گی یار کوئی تو بندہ ہے ہی طرح اُلٹا اُلٹی سوچ رکھتا ہے ہر ایک کو برا کہتا ہے وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا میرے مسلک اور میرے علاوہ دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں ہے مسلک کے اندر پھر مسلک ہیں تو مناظرے میں تو انسان صرف اپنے مسلک کا دفع نہیں کرتا مسلک کی فرقے کی فرقی کا بھی دفع کرتا ہے فرقے الگ ہیں پھر اُن کی فرقیاں بنیوی ہیں پھر فرقیوں کی زیلی فرقیاں ہیں اور اب تو ایک اور مسلک ہو گئے ہیں ابھی میں دوبارہ سے وہ لطیفہ سناتا ہوں تفتفیلی والا نہیں ایک اور بڑا ہٹ لطیفہ ہے وہ آپ لوگوں نے جو پرانے ہیں انہوں نے کئی بار سن لیا ہے لیکن جو نئے نئے آرہے ہیں ان کے لئے بعض لطیفے ایسے ہوتے ہیں ان میں اتنا بہترین سبق ہوتا ہے جب تک کوئی آلٹرنیٹ لطیفہ ان کا نہیں آتا تو مارکٹ میں وہ پرانا چلانا پڑتا ہے جیسی مارکٹ میں کوئی آلٹرنیٹ کوئی نیا آ جائے گا اس والے سبق کا تو پرانا میں ختم کر دوں وہ کہتے ہیں امریکہ میں دو آدمیوں کی آپس میں ملاقات ظاہر ہے دیار غیر میں مل رہے ہیں دونوں غیر ملکی تھے ایک نے پوچھا بھئی تیرا مذہب کیا ہے اس نے کہا میں آئیم مسلم اس نے کہا واہ آئیم بھی آئیم آلسو مسلم زبردست خوشی ہوئی آپ بھی مسلمان اور میں بھی مسلمان ابھی اس لطیفے میں میں نے کچھ ایڈیٹنگ کیے زمانے کے لحاظ سے کچھ اضافہ کیا ہے ایڈیٹنگ نہیں کہہ سکتے ایڈیشن اس میں ایڈ کیا ہے کچھ تو بھئی میں بھی مسلمان ہو تو بھی کیا ہے مسلمان واہ بڑی خوش ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں کیا ہے مقلد ہے کہ غیر مقلد ہے اس کے لئے مقلد ہو بھڑے میں بھی مقلد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب نام چینج ہوگی ہے سلفی ہے کہ غیر سلفی اب یوں بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ویسے تو مقلدین میں بھی سلفی ہوتے ہیں سلفی کا تعلق تقلید یہ عدم تقلید سے نہیں ہے عرب میں جو حمبلی ہیں وہ بھی سلفی ہیں بعض ہمارے ہاں سلفی اس کو کہا جاتا ہے جو غیر مقلد ہیں خیر تو انہوں نے کہا میں بھی مقلد اور تم بھی ماشاءاللہ پھر مقلد تقلید کس کی کرتے اس نے کہا حنفیوں میں ارے ماشاءاللہ میں بھی حنفی یہ اتفاق ہے یاد سب چیزیں آپس میں سیم ہوتی جا رہی ہیں اچھا حنفیوں میں تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو وہ بھی پتہ ہونے والا تھا نا ٹک بک کا سمال کے بٹے ہوئے تھے سمال کے بٹے ہوئے تھے کہ اگر یہ بریلوی نکلا اور میں دیوبندی تو لانت بھیجتا بھا نکل جاؤں گا دون ایک دوسرے پر لانت بھیجیں گے اتفاق حسن اتفاق یہ بھی دیوبندی اور وہ بھی اس نے کہا میں دیوبندی انہوں نے کہا اوڑے میں بھی کیا ہوں اتنی ساری چیزیں سمٹی جا رہی ہیں نا دیکھو جنت میں جانے کی تعداد کم ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے جنت میں جائے گا کون دال چاوالی پکیں گے پھر جنت میں ہمارے ہیں بعض لوگوں کا نظریہ ہے اپنے مسلک کے بارے میں کہ یہ ہو یہ ہو پھر اس میں بھی یہ والا پھر اس میں بھی یہ والا اتنی قیدیں بڑھا بڑھا کہ آخر میں دو چار آدمی بچتے ہیں جنت میں جانے کے لئے اس پہ وہی پھر ایک آدمی نے خواب میں دیکھا نا کہ جنت میں دال چاوال کھا رہے ہیں لوگ اور جہنم میں دے گے پک رہی ہیں فرشتوں سے پوچھائیے کیا مزاک ہے اس نے کہا آپ چار آدمیوں کے لئے دیکھ پکائیں گے جنت میں بادے کیے تھے ہم نے یہ ہوگا وہ تو بندیا تو آئے نا بندیا ہی مارکٹ میں نہیں ہے اب کیا ان کے لئے نہریں مہرے کیا دودھ کی نہریں شہد کی نہریں دو آدمی ہیں بھئی چاہے پیلو یار کیوں فرشتوں کو ٹینچن دی لی ہے تو وہ دو یہی ہوں گے کوئی بھی سکولر مذہبی سکولر اس طرح سے سپیچ کرتا ہے دلائل دیتا ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ سارے بے وقوف لگیں فوراں فتوہ لگا تو یہ بے وقوف ہے یہ تو بہرحال گمراہ ہے ہی یہ امت بانج تھوڑی ہے میرے بھائی نبی نے کیا فرمایا میری امت کی سو صفوں میں سے اسی صفے تو میری امت کی ہوں گی جنتیوں کی قیامت میں جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری والے انسانوں کی جب صفے لگیں گی نا تو اس میں اسی کس کی ہوں گی سب سے زیادہ جنت میں جانے والی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت کون سی ہے یہ امت ہے اور آپ نے فتوے لگا لگا کے اچھا جو کہتے ہیں نا فرقواریت ہم ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں اللہ کی غسم سب سے زیادہ وہ پھیلا رہے ہیں فرقواریت یہ لیبل وہی شیطان والا کام ہے لیبل بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہیں آپ کی تقریر سن کے جب لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے باقی غلطیں اس کا مطلب یہ فرقواریت تو پھیلا دی نا آپ نے سب کو غلط قرار دے دیا آپ نے تو ہو گئی اور کیا چاہیے ایک آدمی چرس پہ نام رکھ دے اس کا انڈی ڈیپریشن اور کہ میں چرس کے خلاف جہاد کر رہا ہوں تاکہ چرسی لوگ یہ پیئیں گے تو چرس سے جان چھوٹے گی تو ابھی تو پلا کیا رہے ہیں پلا تو ہوئی رہے تو فرقواریت کے خلاف ایسا بیان کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آنا شروع ہو جائے it is called فرقواریت وہی کام جو جماعت المسلمین نے کیا تھا کہ ہنفی شافی مالکی حملی چار فرقیں امنی مانتے ایک ہونا چاہیے تو ایک کے چکر میں پانچوہ بنا لیا انہوں نے بلکہ چھٹا سمجھتے ہو تو کم ہوئی ہے یا ایک اور بن گیا اب میں کہوں میں نے وہ بیان میں کہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں آپ مقلد ہیں میں نے کہا شکر کرو مقلد ہیں محقق ہوتے ہیں نا تو ایک دسوہ باروہ فرقہ ہم بھی لانچ کر چکے ہیں دلائل تو ہمیں بھی دینا آتے ہیں ہم نے ایک نیا فرقہ لا چکے ہیں تب تک مارکیٹ میں اس فرقے میں سب سے پہلے یہ لکھا ہوتا کہ چار سے زیادہ شادیاں بھی جائز ہیں اسلام سب سے پہلے اس فرقے کی اس پہ بیعت ہو رہی ہوتی ہے ہم تو باؤنڈ ہو گئے کہ چار سے زیادہ جائز نہیں ہے کیوں بھئی ہمارا کوئی تحقیق کرنا چاہو تو کچھ بھی نکال دو آپ کہو جب قرآن نے چار کی اجازت دی ہے تو آپ پانچ کی بھی اجتحاد کچھ بھی کر لو آپ کے نینے نبرل لوگ آ رہے ہیں نا قرآن و سنت میں اجتحاد کر گئے داڑی کا انکار کر دیا موسیقی کو حلال کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے کرتے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے ہو جائے گا بہت کچھ پھر تو انہوں نے کہا میں دیوبندی انہوں نے کہا میں بھی کیا ہوں دیوبندی اب تو بھئی چلو بھئی سارے چیزیں کیا چل رہی ہیں یہاں پس میں سیٹ لطیفہ کا جو انڈ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا اگلے جملے پہ لیکن میں نے اس کو اگلے جملے پہ اینڈ کروا دی پھر پوچھا جی آپ کیا ہے حیاتی ہیں کی مماتی اس نے کہا جی حیاتی یہ کراچی میں حیاتی مماتی زیادہ نہیں پتا لیکن یہاں بھی جراسیم یہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ پنجاب میں تو یہ جراسیم پھیل چکے حیات ممات کے نام پہ فتوے بازی کیا ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیئے اچھا جو بھی اکابر اکابر کرتا ہے نا وہ ایک دو اکابر کے حوالے دے رہا ہوگا بہت سارے اکابر جنہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے جنہوں نے ان مسائل کو امت میں پھیلانے سے منع کیا ان اکابر کی بارتوں کو وہ چھپا دے گا ہر آدمی کو اکابر بھی اپنے مطلب کے والے نا جو کہیں تائید میں مل گیا تو یہ دیکھو اکابر ارے اکابر تو اس طرف بھی گئے ہیں تو یا تو ان کو اکابر کی فیرز جو اکابر آپ کی رائے سے اختلاف کرے اس دن سے وہ اکابر کی فیرز سے ہی کیا ہو جائے گا نکل جائے گا تو یہ چل رہا ہے مارکٹ میں خیر تو اس نے کہا میں حیاتی ہوں اس نے کہا میں بھی کیا ہوں اکتفاق سے لطیفہ کو اس پہنٹ ہوا تھا اگلہ ماماتی نکلا تو پھر دفع ہو یہاں سے تو وہ دونوں کیا نکلے حیاتی ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن ابھی بات ختم نہیں اب جو سب سے بڑا پڑا ہے نا وہ جس کے بات تباہی ہے وہ کیا ہے تو جی او آئی کہے گا تو اٹی آئی تو نے تو مسلمان ہے ٹھیک ہے اہل سنت میں ٹھیک ہے مقلد ہے چلو مان لیا ہنفی ہے سبحان اللہ اچھا دیوبندی ہے بہت بہت مزا آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیاتی ہے یہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں ساری چیزیں واہ واہ پی ٹی آئی کبھی نہیں ہے تو نے ایک دن یہ کیوں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ عمران خان اچھا ہے یہ کیوں کہا تھا کہ اس نے یہ اچھا کام کیا ہے دفعہ ہو یہاں سے جہنم میں جائے گا نفرتیں تو ابھی ایک نیا فرقہ آ گیا ہے کہ آپ جی او آئی کے سپورٹر ہیں یا آپ پی ٹی آئی کے یہ ایسے اختلاف ہے کہ کیا قادیانی اور مسلمان میں اختلاف ہوگا چل رہا ہے فیس بک پہ ظرف تنگ کرو گے نا تنگ اپنے ظرف کو ہم نے تو کوئی عمران خان کی مخالفت کرے تو یہ اسٹیٹمنٹ یہ کمنٹس ہمارے بولو نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں رائے کے اختلاف ہیں اتنا کیوں اس کا ایمان کفر آپ کہہ سکتے ہیں ہم ایمان کفر کا مسئلہ نہیں بنا رہے ہیں ہم کوئی جہنمی تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ کا رویہ بتا رہا ہے کہ آپ ایمان کفر سے بھی بڑا مسئلہ بنا رہے ہو رویہ بتاتے ہیں ایک آدمی نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ چوکلیٹ کھا رہا ہے تھار تھار تین تھپڑ لگا ہے اس میں جاتے ہیں بچہ گئے گا اببہ اس دن وہ چرس پی رہا تھا اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے ہے وہ منجلہ والا ہیروین پی رہا تھا گھٹکا کھا رہا تھا میں نے چوکلیٹ صرف مفتی صاحب کا بیان سنکے کہ چوکلیٹ صحت کے لیے نقصان دے تو آپ آپ اتنے خلاف ہیں چوکلیٹ کے وہ کہہ رہے نہیں بیٹا میں اتنا خلاف نہیں ہوں میں تمہیں جنتی سمجھتا ہوں چوکلیٹ کھانے کو حلال سمجھتا ہوں میرا نظریہ تمہارے بارے میں یہی ہے اببہ لیکن آپ کا جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ چرسی آپ کے لیے قابلے برداشت ہے گھٹکا برداشت ہے اس کو آپ نے اتنی زور سے تھپڑ نہیں مارا چوکلیٹ کھانے والے کو پیل دیا آپ نے پکڑ گئے عمل بتاتا ہے آپ کا آپ اختلاف میں تحمل نہیں کرتے آپ آپ نے اس کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا دی ہے اور یہی چل رہا ہے گھروں گھروں میں بھائی بھائی سے دستو گریبان ہو رہا ہے بہنوں میں لڑائیاں میاں بیوی میں لڑائیاں رائے کا اختلاف برداشت کیوں نہیں ہے موں سے ایک تم دھوان جھاگ نکلنا کیوں شروع ہو جاتا ہے کسی کے سامنے آپ رائے کا اظہار کر کے دیکھو ایسا اس کے جو اینا غضب اور نو سے چھاگ نکلے گا جیسے تو مرے گا تجھے جواب نہیں دے نا خیامت کے دن تیرے پاس کیا دلیل ہے اگر دلیل ہے تو سامنے والے کے پاس بھی ہے آپ بلو رائے کا کیا ہے اختلاف ہے سیاسیت میں تو کبھی آدمی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے سو فیصد تو کسی کو نہیں پتا تو اب نیا پھر کبھی دیوبندیوں میں حیاتیوں میں دو حصوں میں کیا ہو گئے ہیں ڈیوائیڈ آپ اگر مولانا فضر الرحمان کی حمایت کر کے دیکھو پی ٹی آئی میں جو دیوبندی اگر حمایت کر رہے ہیں تو وہ واٹ لکا دے گا کیسی کی تیسی کر دے گا اور اگر آپ عمران خان کی حمایت کر کے دیکھو تو وہ آپ کی حالہ کہ آپ حیاتی بھی ہو دیوبندی بھی ہو ہنفی بھی ہو وغیرہ وغیرہ سارے فرقوں کی فرقیوں کی فرقیوں کی فرقیوں کی فرقیوں وہ جو شوربے کا شوربہ تھا نا اب پتاتا ہو نا ایک آدمی کسی کے گھر چلا گیا دروازہ نوک کیا میزبان نے دروازہ کھولا کون ہے بھائی اب اس کو بھوگ لگ رہی تھی کھانا کھانا تھا تو اپنا ریلیشن اس نے بیان کرنا تھا کہ میں وہ ہوں بھائی ریلیشن ہوتا ہے نا کہ میں آپ کا چچا ہوں تو آگلا بٹھا کے کھلا دے ہوئی چچا آئے ہیں تو اس کا کوئی ریلیشن تھا نہیں تو اس نے بنا لیا کہہ رہا ہے میں آپ کے چچا کے مامو کی خالہ کے پوپو کے بھانجے کے بتیجے کے چاچا کے مامو کے سالے کے بہنو ایکا بغیرہ بغیرہ وہ وہ ہوں بچارہ پریشان یار کچھ تو ہے ولایا پلیٹ میں اتنی سی مرگی کی گوٹی کا ریشہ اور باقی پانی اس میں کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں ملکی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے جتنی جتنی گہرا رشتہ تھا نا اتنا ہی گاڑا کیا ہے سالہ نے تو فرقوں کی فرقی کی فرقی کی فرقی کی فرقی کی فرقی نکل آئی مگر پٹی آئی کی وجہ سے یا عمران خان کی دو تین تقریروں کی حمایت کی وجہ سے آپ نے کیا کر دیا دو دو گھنٹے کے کلپ بنا بنا کے آپ ڈال رہے ہیں ہم جواب دیں گے تو پھر کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں جواب دیں گے تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جو بھی قوم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو وہ خود سمجھائیں کہ کدھر کو جانا ہے تحمل کریں شخصیت پرستی میں حصے تجاوز مت کریں لوگوں کے ناموں کے کلمیں نہ پڑھیں آپ عقیدت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اس حد تک اس پاؤنڈری سے بھئی میری رائے یہ ہے کہ حضرت جی دامت برکاب تمہیں اچھے ہیں آپ کی رائے نہیں ہیں تو آپ اپنی رائے بس یہ ہے کہ ہمارے سامنے کسی کی گستاخی نہ کرو ہتم ہو گئی بات ایک آدمی کو آپ کے اببا پسند نہیں ہے ان کی رائے کا اختلاف ہے تو آپ بولو گئے بھی ٹھیک ہے تمہیں میرے اببا کے رائے سے اختلاف ہے لیکن اببا کو گرا بنانی کہنا ہے آپ نے یہی کہو گے نا رائے کے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کے کوئی پیرو مرشد تھے ان کی رائے سے کسی نے اختلاف کی آپ کو سعود اختلاف کرو وہ کوئی فرشتے تھوڑی ہیں غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو لیکن بدتمیزی نہ کی جائے تہذیب کے دائرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئے وہ ان کے بات بہت اہم تھی یہ موزمبی تو فرقوں کے جو اگر آپ مناظر بن گئے چند مناظر صحیح بھی ہوتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ مناظروں جتنے بھی مناظر ہیں سب کو غلط کہنا شروع کرتے ہیں بڑے بڑے کام بھی کی ہیں لوگوں نے اچھے کام بھی کی ہیں لیکن عام طور پر مناظرے میں ہوتا کیا ہے سامنے والے کو نیچھا دکھانا اور مناظروں سے فرقہ واریت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے یہ بہت ہی ضرورت کے وقت کیا جائے بہت ہی ضرورت کے وقت جب میں نام لے لے کے فرقوں کے رد کروں گا تو پھر اس سے فرقہ واریت کیا ہوتی ہے کم نہیں ہوتی اس سے یہی چیزیں سمجھنے کی اس سے بڑے گی کم نہیں ہوگی تو آپ نے پوزیٹیو وے میں نا انہی کی زبان میں جو آپ کی بہنگی آپ تو ہاتھی زبان بولتے ہیں تو آپ نے پوزیٹیو وے میں دلائل تیار کرنے پھر فریق مخالف کے دلائل سننے ہیں اس کے بعد آپ نے لوگوں کو تمیز کے دائرے میں گائٹ کرنا ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ موسیقی موسیقی